جینگر پرکھن کے ساتھ استحت پورو پرکھن ادھیاکش راج کمار یادو کے آواز پر راجت سپریمو لالو پرساد یادو کا 74 جرم دن بڑے ہی دھوم دھام سے منائے گیا اس دوران راجت کی پورو پرکھن ادھیاکش سہوریہ نیتا راج کمار یادو پرکھن ادھیاکش ممتاز عالم نے 10 کلو گرام کا کیک کاٹ کر لالو پرساد یادو کو بدھائی دی اس دوران کارکرتاؤ کے بیچ بھی کیک اور مٹھائی کا وطرن کیا گیا موقع پر باری نیتا راج کمار یادو نے کہا لالو پرساد یادو گریبوں کے مسیحہ ہیں انہیں ایک ساجش کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا لالو پرساد یادو ایک وقتی نہیں بلکہ وچار دھارہ ہیں انہوں نے کہا وہ گریبوں اور مزدوروں کے مسیحہ ہیں شریعیادو نے کہا لالو پرساد یادو کے ریل منترتو کال میں ریل کو کافی منافع ہوا باوجود انہیں بے وجہ بدنام کیا گیا کارکرم کو پرکھن ادھیاکش ممتاز آلم جلوپاد ادھیاکش رام نارین یادو اندردیو یادو آدھی نے بھی سمبودھت کیا لالو پرساد یادو کو جنہ دن کی بذائی دی اس افسر پر یوانیتار وند کمار سنگھ اندردیو یادو راجو رجک سونو خان ریاض انساری آنیل سنگھ جاگیشور یادو ویدیشی یادو سہیت کئی کارکرتاؤ پستیت تھے آرپی بھارت کے لیے جینے گھر سے رنجید کمار بھارتی کی رکو آج لوگ لالو جی کا چہترمہ چند دن منا رہے ہیں اور یہ لالو جی کا ہی نہیں بلکہ سب ایک گچھلے دے جبان اور دے آوازوں کی آواز کا جنم دن ہم لوگ آج منا رہے ہیں ہم لوگ لالو جی ایک رہتی نہیں بلکہ ایک بیچار دھارا ہے سماج ایک نیا کی بیچار دھارا ہر ایک سماج کے ہر ایک لوگوں کو ایک سمان ہمیشہ لے کر کے چلنے کی جو سوچ رکھتے ہیں اور چلتے آئے ہیں ان کا ہی نام لالو جادو ہے ہم لوگ جب تک اس دھرتی پر رہیں گے ہم لوگ ہمیشہ لالو جی کے اس بیچار دھارا کو ہمیشہ جیونت رکھیں گے اسے امید کے ساتھ میں ہم لوگ آج لالو جی کا جنم دن منایا ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہجاروں ہجاروں برس ہمارے لالو جی ہم لوگ کے بیچ میں رہے ہیں ہم لوگ کو جیسا نگست دیتے ہیں آج لالو جی کا چہترمہ جنم دن ہم تمام راچی جاندہ دل کے کار کرتا ہو سمانی سبھی ہمارے بڑے بھائی چھوڑے بھائی مل کے منا رہے ہیں اور لالو جی کسی سب کا نام نہیں لالو جی ایک بیچار دھارا کا نام ہے جو نہ کبھی مرتا ہے نہ کبھی مٹتا ہے اور آج جو دیس کا حالت ہے ہم تمام دوے پچھلے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج لالو جی کا بیچار دھارا وہ بھی لاغو کر کے اس کی بات کو آگے بڑھا کے جس میں امن اور چین لائے جا سکتا ہے اسی کے ساتھ میں اپنی بات ہوئی